اتل یا کھلے مین ہال میں گرنے سے ہلاکت اقبال ٹاؤن کے علاقے بدر بلوک میں گھٹر سے پانچ سالہ بچے کلاش پر آمد ازان دو ماہ قبل لاپتہ ہوا تھا لواقین نے اقبال ٹاؤن تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کر آیا تھا ایس پی اقبال ٹاؤن کا جائے وقوا کا دورہ بچے کلاش مردہ خان منتقل پوسٹ موٹم کے بعد موت کی وجوہات صاحب میں آئیں گی پولیسوں کا اور انچ ٹرین منصوبہ سستروی کا شکار دوسرے منصوبوں کو بریک لگ گئی بزدار سرکار نے پل اور بلو لائن ٹرین کی فائل بھی بند کر دی پنجاب حکومت نے ماس ٹرانزٹ آثورٹی کو منصوبوں میں پیشٹ آفت سے روک دیا بجلی اور گیس کے بعد مدر آف آل مہنگائی بم گرانے کی تیاری یکم اپریل سے پیٹرولیو مسنوات گیارہ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکام پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے بانوے پیسے اضافے کی سفارش اوگران اسمبلی تیار کر لی سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحافظات کا اظہار آمدن اور وسائل سے کم فنڈز دیے جانے کا شکوا وسائل کی تقسیم میں کراتی کی اہمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیرے صدارت قومی مالیاتی ایوارڈ سے متعلق اجلاس وزیراعلا سندھ اجلاس میں نہ آئے سندھ حکومت کے بعد دیگر صوبے بھی ڈٹ گئے صوبائی حکومتوں کا فاتح کے لیے اپنا حصہ دینے سے انکار فاتح کے فنڈز کے لیے وفاق خود کوئی طریقہ تلاش کریں صوبائی حکومتوں نے وفاقی وزیر خزانہ کو بتا دیا بجٹ سے قبل این ایف سی وارڈ تشکیل نہیں پائے گا صوبوں کا عصا کم نہیں کیا جائے گا بلاول مٹو کا وفاق سے فرد نہ ملنے کی بعد سیاسی اطراز ہے کسی صوبے کی جانب سے کوئی ٹھو سے اطرازات نہیں آئے وزیر خزانہ کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بلے این ایف سی وارڈ کی تشکیل آئی ایم ایف سے مذاکرات سے مشروط نہیں صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر خزانہ اصد عمر کی قیادت میں نیشنل فائننس کمیشن کے عراقین کی ملاقات این ایف سی ایوارڈ پر پیش رفت سے قومی افچہتی کو فروغ ملے کا عثمان بزدار ہی عراقین سے گفتگو عراقین کے اعزاق میں زہرانے کا بھی احتمام پڑھائیں گے اور نہ دھرنا ختم کریں گے کالیجز سادزہ مطالبات منظور کرانے کے لیے ڈھگ گئے چوتھے روز بھی چیرنگ کاؤس پر ڈیرے عام کے میماروں کے مسائل سننے کوئی نہ آیا پنجاب بھر کے کالیجز میں تعلیمی نظام شدید متاثر زلی انتظامیابی مظاہرین کو منانے میں ناکام اعتجاج کے باعث فیصل چوک اور اطراف میں ٹرافک کا برا حال شہری راستے تلاش کرنے کے لیے گرمی میں مارے مارے پھرتے رہے پہدل چلنے والے بھی خواب پہلے لیڈی ہلتھ ورکرز کا احتجاج اب ٹیچرز کا دھرنا مال روڈ پر کاروبار مال پڑ گیا تاجر برادری کا صبر بھی جواب دے گیا مال روڈ تاجر بھی سڑکوں پر نکل آئے دکانیں بند کر کے مسجد شہدہ سے لے کر فیصل چوک چرنگ کراس تک ریلی نکالی تین گھنٹے تک احتجاج ریکارڈ کر آیا حکومت احتجاج اور دھرنے کا کوئی حل نکالے تاجروں کا مطالبہ نواز شریف کی طبیعت ناساس اپنے کمرے میں ہی نماز زہر ادا کی شریف میٹگل سٹی کے ڈاکٹرز کا جاتی عمرہ میں چیک اپ نواز شریف کا بلڈ پیشر اور شگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ادایت کل شریف میٹگل سٹی لے جائے جانے کا امکان گزشتہ روز بھی ان جائنا کی تکلیف کے باعث ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا پاکستان میں طبی سہولیات کا شدید فقدام ہے ہسپتال میں ڈاکٹرز کم مریض زیادہ ہیں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کالیجز کی شدید کمی ہے عوام کو رلیف دینے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمند راشد کا یونیورسٹی آف سینٹر پنزاک میں تقریب سے خطاب سرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز کا انکشاف میکمہ سہت نے خبردار کر دیا جالی ڈاکٹر گاؤن پہن کر سٹیتھوسکوپ لگا کر پھرتے ہیں مریضوں کو نیجی ہسپتالوں میں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں میکمہ سہت پرائیمری اور سیکنڈری ہلتھ کےر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملے کے لیے کارڈ پہننا لازم کرا عمران خان مردے کلندر ہیں انہوں نے صوبائی خود مختاری میں دخل اندازی نہیں کی وزیراعظم نے احساس پروگرام شروع کیا پہلے نعرے ہوتے تھے اب کام ہوگا تنخواہوں اور مراعات قابل وزیراعظم نے پسند نہیں کیا وزیراعظم سنسام بخاری کی پلاک سینٹر میں میڈیا سے گفتگو بائی سے بائیس بی سے متعلق چیف جسس آف پاکستان کا بڑا فیصلہ ایس پی کے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا ایس پی سات روز میں دراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلے کا پابند ہوگا مکلا نے جوڈیشل سائل کی درخواست کے لیے ٹائم فریم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا میاں بیوی کے جھگڑے کا تیسرا واقعہ بھی سامنے آگیا شادبہ کے علاقہ میں انیلا مبشر پرخوابند اور ساتھ کا مبینہ تشدد سسرالیے چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا جاتا ہے وزیراعلا نوٹس لے کر تحفظ مہیا کریں متاثرہ خاتون کی دہائی جب تک نساب بہتر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تین تعلیمی سسٹم کے باعث ہم ایک عام نہیں بن پا رہے اگر ایک عام بننا ہے تو ہمیں عام کرکلم بنانا ہوگا وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کا یونیورسٹی آف لاہور میں تقریب سے خطاب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کہتے ہیں جامعات کی رینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایسا طریقہ اپنانا ہوگا زیادہ لوگ گریجوئیٹ ہوں موسم گرمہ میں سرکاری سکولوں کے عقاد کار تبدیل سنگل شفٹ والے سکول ساتھ بچ کر پینتالیس منٹ پر کھلیں گے ڈبل شفٹ والے سکول کا آغاز ساتھ بچے ہوگا نئے عقاد کار کا اطلاق یکم اپریل سے ہوگا ڈیسٹیگ ایڈوکیشن آتھارٹی کے سی ای او پرویز اختر نے مراصلہ جاری کر دیا دودھ میں ملاوٹ صحت مند پنجاب کے حصول میں رکاوٹ ڈیری سیفٹی ٹیموں کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکابندی شہر سمیت صبح بھر میں 6361 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا بلدیہ عثمہ کی 63 گاڑیاں غیر ریجسٹرڈ نکلی ڈائریکٹر ورکشاپ کے مطابق 124 گاڑیوں میں سے 63 کے کاخزات ہی موجود نہیں بلدیہ عثمہ نے غیر ریجسٹرڈ اور کھٹارا گاڑیوں کو نیلان کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم قیامت سے قبل انتظامیہ کی پھرتیاں گواننگ باڈی کی منظوری نہ کوئی ٹینڈر ریلوی سٹیشن سے ملکہ سڑک کو رات و رات لش پش کر دیا سڑکے دو سال سے ٹوٹ کوٹ کا شکاہ تھی ریلوی انتظامیہ اور شہریوں کی شکایات کے باوجود پہلے آلاؤ کام کے کانوں پر جون پٹنا ریں گی وزیراعظم ریلوی سٹیشن پر کل جنا ایکسپریس ٹرین کا افتتا کریں گے وزیراعظم کی آمد صفائی کی نگرانی کمپنی بھی متحر ایک شہر کو چمکانے کے لیے ان ایکشن صفائی ستھرائے کا کام تیز کر دیا ایم دی الوی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ بولے شہر میں تیرہ ہزار ٹن سے زائد کورا اٹھا لیا گیا عوام شکایات کو فوری حل کیا جائے گا وزیراعظم کی زیرو ٹالرنس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا گورنٹ گرلز کالیج سمن آباد میں سائنسی میلا تعلیبات کی جانب سے تیار کردہ موڈلز کی نمائش جدید ٹیکنالوجی سے بنائی مصنوعات طلبہ کی کمال مہارت کا مو بولتا ثبوت اور خوش رنگ پھول بہار کی آمد کا بتانے لگے جلانی پاک میں رنگ برنگ پھولوں کی بہار ہر سو خوشبوں کے ڈیرے سو سے زائد اقصان کے پھول دیکھنے شہریوں کے بڑی تعداد امرا موسیقی